نمشکار دوستو سوگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شب یا اشب میں دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا راج جو ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے پر ہم اسے ایک چھوٹا سا معمولی پوجا کا ویدان سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں یہی پوجا کی شروعات میں کیا جانے والا ایک چھوٹا سا کارے آپ کے پوجا کے فل کو دگنا یا آدھا کر سکتا ہے دوستو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی پانڈت کو اپنے گھر میں کسی پوجا کارے کے لیے بلاتے ہیں تو پوجا ختم ہونے کے بعد گھر میں کافی دیر تک ایک پوزیٹیو ماحول یا ایٹموسفیر بنا رہتا ہے پر وہی پوجا جب ہم روچ خود کرتے ہیں تو ہمیں اس پرکار کی پرسندتہ کی انوبھوتی نہیں ہوتی تو ایسا کیا کارے ہے جو ہمارے گھر میں آنے والا پانڈت ہماری آنکھوں کے سامنے کرتا ہے پر وہی کارے ہم اپنی دینک پوجا میں نہیں کرتے آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا وہ چھوٹا سا کارے جو آپ اپنی پوجا کی شروعات میں ہمیشہ کریں جس سے آپ کو اپنی پوجا کا فل دگنا ملے گا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی پانڈت آپ کے گھر میں پوجا کے لیے آتا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے ہاتھ میں تین بار جل دیتا ہے اور اس جل کو پینے کے لیے کہتا ہے پوجا کے اس جل کو آچمن کہتے ہیں اور جس پاتر یا چمچ کے مدد سے پانڈت آپ کو یہ جل دیتا ہے اسے آچمنی کہتے ہیں بچپن سے اس ویڈی کو ہم سب ہی کرتے آ رہے ہیں پر اس کے مہتو کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں آچمن کا ارث ہوتا ہے پویتر جل گرین کرتے ہوئے من اور ہردے کی شدی دوستو یہ بات تو آپ بھی مانیں گے کہ اگر ہم اپویتر من اور ہردے سے بھگوان کی پراتنا کریں تو کبھی بھی ہمیں پورا فل پرات نہیں ہوگا اسی لیے ہر پوجا کے پرارم میں آچمن کا ویدھان رکھا گیا ہے شاشتروں میں آچمن گھنٹ کرنے کی کئی ویدھیاں بتائی گئی ہیں کسی بھی پوجا میں آچمن کرنا سرسہ اوشک مانا گیا ہے ایسا نہ کرنے سے پوجا کا فل آدھا ہو جاتا ہے وہیں آچمن کرنے والے بھگتوں کو بھگوان کی دگنی کرپا پرابت ہوتی ہے تو چلیے جانتے ہیں آچمن کرنے کا صحیح طریقہ جو ہمیں ہر پوجا سے پر کرنا چاہیے پوجا سے پر ایک تانبے کے برطن میں گنگجل یا شد پانی لے لیں اس میں تلسی کی کچھ پتیاں ڈال کر اس کو اپنے پوجا اسطل پر رکھ لیں دوستوں دھیان رکھیں آچمن کرنے کے لیے اتنا ہی جل لیا یا پیا جاتا ہے جتنا آپ کے ہردے تک پہنچ سکے اور اس جل کو بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے انترال پر تین بار پیا جاتا ہے آچمن ہمیشہ اتر یا پرو کی دشا میں مو کر کر ہی کیا جاتا ہے ارثات نورت یا عشت کی اور مو کر کے آچمن کرنے کے لیے گوکرن مدرہ ہی سب سے زیادہ لابدیک بانی جاتی ہے یہ مدرہ بنانے کے لیے انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی کو آپس میں ملائیں اور باقی تین انگلیوں کو آپس میں ملا کر گائے کے کان کے سمان اکار میں موڑ لیں اب ہاتھ میں جل لے کر نمن منتروں کا جاپ کرتے ہوئے جل گرہن کریں سب سے پہلے اوم کے شوائے نمہ منتر کا جاپ کریں اور جل گرہن کریں اس کے بعد اوم نارانے نمہ منتر کا جاپ کریں اور جل گرہن کریں اور انت میں اوم مادھوائے نمہ اس منتر کا جاپ کریں اور جل گرہن کریں دھیان رکھیں آجمن گرہن کرتے ہوئے یا پانی گرہن کرتے ہوئے مو سے آواز نہ نکالے جیسے کچھ لوگ پانی پیتے ہوئے سڑک سڑک کی آواز کرتے ہیں آجمن کے بعد انگوٹے کے مول بھاگ سے جو کی انگوٹے کا پچھلا بھاگ ہوتا ہے ہونٹوں کو دو بار پوچھ کر اوم رشی کے شائع نما بول کر ہاتھ دھولیں پھر انگوٹے سے ناک آنک اور کانوں کو اسپرش کریں ایسا کر کے آجمن کی کریا پون ہو جاتی ہے اور آپ اپنی پوجہ پرارمب کر سکتے ہیں آجمن کی کریا ہمیشہ بیٹ کر کرنی چاہیے پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ جگہوں پر ہم پوجہ ندی یا تعلاب میں کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں شاشتروں میں کہا گیا ہے کہ اگر ندی یا تعلاب کا جلسطر گھٹنوں سے کم ہے تو بیٹ کر آجمن کی کریا کریں پر اگر ندی یا تعلاب کا جلسطر گھٹنوں سے اوپر ہے تو یہ کریا کھڑے ہو کر بھی کی جا سکتی ہے آجمن کی کریا پوجہ سے پروف کرنے کے کئی لاب ہیں اس سے ہردے کی شدی ہوتی ہے اس سے من نرمل اور شد ہوتا ہے اس سے پوجہ کا فل دگنا ملتا ہے جو ویدی پوروک آجمن کرتے ہیں وہاں پویتر ہو جاتا ہے آجمن کرنے والا ستکرموں کا ادھکاری ہوتا ہے پہلے آجمن سے رگوید دوسرے آجمن سے یجوید اور تیسرے آجمن سے سام وید کی ترپتی ہوتی ہے اور انت میں جب ہم آنگوٹے سے مو کا سپرش کرتے ہیں تو ارثا وید کی ترپتی ہوتی ہے جب ہم آجمن کا جل اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں تو بھگوان شنکر پرسند ہوتے ہیں دونوں آنکھوں کے سپرش سے سورے اور ناک کے سپرش سے وائیو اور کانوں کے سپرش سے سبھی گرنتیاں ترپت ہوتی ہیں اسی لئے ایسا مانا جاتا ہے کہ آجمن کرنے سے پوجا کا دگنا فل ملتا ہے دوستوں شاشتروں میں ایسا بھی کہا گیا ہے کہ نین سے جاگنے کے بعد بھوگ لگنے پر بھوجن کرنے کے بعد چھیک آنے پر جھوٹ بولنے پر پانی پینے کے بعد یا ادھیان یا پڑھائی کرنے کے بعد آجمن جرور کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنا کمنٹ جرور لکھیں کرپیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دوانا نہ بھولیں تاکہ ہم ایسے ویڈیو آپ کے لئے لگاتار لاتے رہیں دھنیاواد بھگوان آپ پر اپنی کرپا ہمیشہ بنائے رکھے موسیقی موسیقی